سنصد میں بنے قانون کو پہلے بھی کیا گیا ہے چیلنج تازہ ماملے کو لے کر آگے کیا ہوگا ابھی کچھ صاف نہیں ہے اگر ڈلی سرکار اس کے خلاف سپریم کورٹ جاتی ہے تو یہ کس روپ میں آگے بڑھے گا اس وشہ میں کچھ کہنا جلدباجی ہوگی لیکن کچھ پرانے ماملوں پر نجر ڈال کر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے ٹکراف کی ستھی میں کیا ہوتا ہے اس سی کے اس بہوچرچت اسٹی ایکٹ ماملہ اس سی اسٹی ایکٹ کے تحت درج ماملے میں اگرم جمانت کے پراودان کو ختم کرنے کے کینڈر سرکار کے قانون کو سگریم کورٹ نے دس فروری دو ہزار بیس کو بحال رکھا تھا اس سی اسٹی، اتیاچار نوارن، سنشودن ادینیم ٹو ہنڈرڈ ون قانون کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی گئی تھی ستریم کورٹ نے اس قانون کو وید اہرایا ہے دراصل بیس مارچ دو ہزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ نے اس سی اسٹی ایکٹ کے گرفتاری کے پراودان کو حلقہ کر دیا تھا اور اگرم جمانت کا پراودان کر دیا تھا ساتھی ایف آی آر سے پہلے پرارمبک جانچ کا پراودان کر دیا تھا اس فیصلے بعد کیند سرکار نے سنست کے جریے قانون میں بدلاو کیا اور پہلے کے قانونی پراودان کو بحال کر دیا اس فیصلہ سنایا ہے اور کیند سرکار کے اس ماملے کو لے کر دیش کے الگ الگ حصوں میں اے تھے پروٹسٹ اگرم جمانت کے پراودان کو ختم کر دیا تھا کیند سرکار کے قانونی بدلو کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی گئی تھی جس پر سنوائی کے بعد بعد سپریم کورٹ نے قانونی بدلاو کے تحت کیند سرکار نے قانون کو برقرار رکھا تھا کہ کیس دو ٹریونل ریفارم چوبیس فروری دو ہزار بائیس کو ٹریونل ریفارم ای جیسٹ ایکٹ ماملے کی سنوائی کے دوران ہر کورٹ نے کہا تھا کی کیند سرکار اس ماملے میں ہمارے ججمنٹ کا سممان نہیں کر رہی ہے چیف جسٹس نے کہا کی پچھلے دنوں جسٹس راؤ کی بینچ نے ٹیبیونل ریفارم ماملے میں مدراز بار اسوسیشن سے سمبندت واد میں ججمنٹ دیا تھا لیکن اس آدیش کا سممان نہیں کیا اور کیند سرکار نے دریونل ایکٹ میں ترند بدلاو کر دیا سپریم کورٹ پچھلے دنوں اس بات پر سرکار کی آلوچنہ کر چکا تھا کی مدراز بار اسوس سے سمبندت واد میں دریونل کو لے کر سپریم کورٹ نے جو آدیش پارت کیا تھا اس کے بعد سرکار نے ایکٹ میں بدلاو کر دیا اور ایک طرح سے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو بھی نشبہ بھی کر دیا سنسد نے ٹریونل ریفارم ایکٹ 2021 پاس کیا گیا اور میمبر کے لیے نیونتم عمر 50 سال اکارے کال 4 سال کر دیا گیا سرکار ججمنٹ کے خلاف قانون نہیں بنا سکتی ماملہ جب سپریم کورٹ پہنچا تب شیش عدالت نے کہا تھا کی کیند نے اسی قانونی پراودھان کو دوبارہ بنا دیا جسے سپریم کورٹ نے نرست کر دیا تھا جسٹس چندرچیور نے کہا تھا کی ٹریونل ایکٹ 2021 دراصل اسی قانون کا ریپیٹ ہے جس قانون کو سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں نرست کر دیا تھا جسٹس چندرچیور نے اس دوران یہ بھی کہا تھا کی ویدھائی کا کسی بھی ججمنٹ کے آدھار تو بدل سکتی ہے لیکن سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے وپریت قانون نہیں بنا سکتی آپ سیدھے طور پر ویسے قانون نہیں بنا سکتے جو سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف ہو جب خارج ہوا 16 اکٹوبر 2015 کو سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں سمویدھان سنشوڈن ایکٹ اور NJAC دونوں کو گیر سمویدھانک قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا تھا سپریم کورٹ نے کیند سرکار کی اس دلیل کو خارج کر دیا تھا جس میں ماملے کو لاجہ بینچ ریفہ کرنے کی گوہار لگائی گئی تھی سپریم کورٹ نے کالیجیم سسٹم کو ریوائیو کر دیا تھا اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی نیوکتی کالیجیم سسٹم کے جریعے ہونے کی بات کہی تھی کالیجیم سسٹم کو اور بہتر اور پاردرشی بنائے جانے کو لے کر پہل کرتے ہوئے عدالت نے کیند سرکار سے کہا تھا بینچ نے کیند سرکار سے کہا تھا کہ وہ پانچ مہتوپون بندوں کو دیکھے کیس تین سمویدھان سنشودھن